بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے کس کس پر آرٹیکل چھے لگانے کا اصولی طور پر فیصلہ ہو جکا ہے کون کون سی وزارتیں کس کس کے حصے میں آئیں گی اور اس میں ایک دو حیران کن تبدیلیاں بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ملگیر اعتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے میرا خیال ہے اسی سے آغاز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف وہی کام کرنے جا رہی ہے جو وہ سب سے بہتر کر سکتی ہے یعنی سڑکوں پر احتجاج جلاو گھراؤ انتقام کی سیاست نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈائے ہارڈ یعنی کسی کو جو عادت پڑ جائے علت ہو جائے تو وہ آسانی سے جاتی نہیں ہے بارا یہ ان کا جمہوری حق ہے لیکن اسد کیسر کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دھیمے مزاج کے انسان ہیں آج کل وہ خبروں میں ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ بلوئنگ ہارٹ کبھی بلوئنگ کولڈ کبھی ان کی طرف سے اچھی مسالحانہ گفتگو کی جاتی ہے کبھی وہ گرجتے ہیں برستے ہیں اور یقیناً یہ ان کی پالیسی ہے کہ حکومت کو دباؤ میں رکھا جائے صرف ایک مقصد کے لیے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کسی طرح وہ ان کی سزا ختم ہو جائے اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بڑے باشور لوگ ہیں ہمارے ویورز اور وہ یہ ہے کہ قطعی طور پر ایسے احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی جس کی وجہ سے ملک میں سیاسی ادم استحقام ہو کوئی افراد تفریح یا انتشار ہو جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر ملک معاشی بوران یا دلدل میں اتہستہ چلا جائے یہ بات آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے لکھ لیجئے لیکن گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر ان کا جمہوری حق ہے احتجاج کریں لیکن احتجاج سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا اگر وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے ان کا منڈیٹ چوری ہوا ہے پاکستان کی عدالتیں بلکل آزاد ہیں پہلے سے زیادہ آزاد ہیں آپ کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے بلکہ یہ تو ایک عام تاثر ہے کہ پاکستان کی عدلیہ خاص طور پر عالی عدلیہ ان کے لیے کافی نرم کوشہ رکھتی ہے کم از کم عدلیہ کے بہت سے ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ ان کے بارے میں نرم کوشہ رکھتے ہیں ان کو بڑی بڑے ریلیف ملے آج بھی ان کو زمانتیں مل رہی ہیں خیر اب بات کرتے ہیں جناب میرا خیال ہے آرٹیکل چھے سے پہلے وزارتوں کی بات کر لیں جناب ذرائع نے یہ ہنڈر پرسنٹ ممکن ہے یہ بات درست نہ ہو لیکن کچھ ذرائع نے اب تک یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر شمشاد اختر وہ وزیر خزانہ کے طور پر کانٹینیو کریں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے انکار کر دیا ہے کہ وہ وقت نہیں دے سکتی یا وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتی دوسری جانب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بات کے امکانات اب واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اس حاق دار کو وزارت خزانہ نہیں دی جائے گی اگرچہ ان کی کوشش بقاعدہ جاری ہے تو پھر وزارت خزانہ کس کے حصے میں آئے گی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سینیٹر مصدق ملک جو اس سے پہلے شاید توانائی اور پرائیوٹائزیشن کے وزیر رہ چکے ہیں پیٹرولیم اور توانائی کے وزیر رہ چکے ہیں ان کو یہ وزارت خزانہ کا منصب سوپا جائے گا اور اس حاق دار کو وزارت خارجہ دی جائے گی جبکہ وزیر اطلاعات کے لیے جو حالی میں بلاول پھٹو زرداری کو شکست دے کر رکنے قومی اسیمبلی منتخب ہوئے ہیں عطا اللہ تارر ان کو وزیر اطلاعات و نشریات بنانے کی اطلاعات ہیں اسی طرح خاجہ عاصف کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ وزارت دی جائے گی دفاع کی کیونکہ وہ اس میں کافی تجربہ رکھتے ہیں شاید ایک دو وزارتیں اور بھی دی جائیں ساتھی ساتھ جو ہیں وہ تنویر حسین جو ایک ہیں ان کو بھی رانہ تنویر حسین ان کو بھی شاید وہی وزارت دی جائے دفاعی پیداوار کی جو پہلے ان کو دی گئی تھی اسی طرح کچھ اور لوگوں کے نام بھی ہیں جو مسلم لیگ نون سے ہیں اور دو وزارتیں مسلم لیگ کاف کو دی جائیں گی ایک تارک بشیر چیمہ اور ایک چودری سالک حسین ایک وزارت دی جائے گی استقام پاکستان پارٹی کو عبدالعلیم خان کو اور دو وزارتیں ایم کو دی جائیں گی اور ایم کیو ایم یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کے کون سے ارکان یہ وزارت سنبھالے گئے شاید ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ایک امین الدین ہیں ان کے پہلے بھی یہ آئی ٹی اور اس کی وزارت چلا چکے ہیں ان کو عام تاثر یہ ہے کہ وزارت جو پورٹ اور ایک اور وزارت ہے آئی ٹی انفرمیشن ٹکنالوجی یہ وزارتیں شاید ان کے حصے میں آئیں دیکھنے ہیں آگے چل کر یہ معاملہ کیا ہوتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ فی الحال پندرہ جو ہے وزراء رکھے جائیں گے تو تین اس کے ہوگے دو ہوگے اس کے قافلی کے ایک استقام پاکستان پارٹی تین دو ایم کیو ایم کے پانچ ایک اد وزارت شاید باپشاہ پارٹی کو دی جائے اور چھے اور باقی جو ہیں وہ نو یا اس طرح کے دس کے قریب وزیر مسلم لی نون سے ہوں گے ممکن ہے آگے چل کر پاکستان پیپلز پارٹی بھی کچھ وزارتیں لینے کی خواہش ماند ہو سب سے بڑی جو وزارت جو پاکستان میں سمجھی جاتی ہے وہ ہے وزارت داخلہ جی میں ایک نام بھول گیا تھا احسن اقبال کو وزیر منصوبہ بندی بنایا جائے گا وہی سی پیک وغیرہ کے معاملات اور منصوبہ بندی جو ملک میں ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں جناب وزارتیں تو ظاہر ہیں ایک دو دن میں یہ حلف اٹھا لیں گے وزارات پتہ نہیں اب نئے صدر سے حلف اٹھائیں گے یا پرانے صدر سے جانے والے صدر سے جانے والے صدر کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ اعلیٰ سطح پر جو حکمران اتحاد ہے وہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے پیش نظر جو کہ نو مارچ کو جب نو مارچ دو ہزار بائیس کو اسیمبلیاں تحلیل کی گئی تھی تو اس میں تقریباً پانچ افراد جو ہیں چار یا پانچ میرا خیال ہے ان کے خلاف آرٹیکل چھے سنگین غداری کا مقدمہ کیونکہ سپریم کورٹ کے جج سائبان نے بھی کہا ہے کہ آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی یہ اور اس کا راستہ آرٹیکل چھے کی طرف جاتا ہے اور اگر ایک سابق ڈکٹیٹر کے خلاف یا سابق آرمی چیف کے خلاف فوج کی مرضی اور اماء اور منشا کے خلاف ان کے خلاف اگر یہ کاروائی ہو سکتی ہے جنرل پرویز مشرف کے خلاف تو سیویلین تو آپ کو پتہ ہے بلڈی سیویلین ان کی کیا مجال کیا اوقات کیا ایک اتنا ہی بڑا عدہ کیوں نہ ہو ہماری تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے تو سیویلین کو یہاں پھانسی لگا دیا گیا سیویلین پرائم منسٹر کو تو اب یہ سنگین گرداری کا کیس سب سے پہلے تو عمران خان سب سے پہلے قاسم سوری بلکہ اس سے بھی پہلے قرارداد جو پیش کی وہ فواد چودری نے پیش کی قومی اسیمبلی میں قاسم سوری نے اس کو یعنی تحریک عدم اعتماد کو ریجیکٹ کیا جو کہ آئین کے مطابق ریجیکٹ نہیں ہو سکتی تھی ایک مرتبہ تحریک انصاف اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے پتہ نہیں میں نے پہلے بھی تحریک انصاف کہہ دیا ہوگا یعنی اس کے بعد فواد چودری قاسم سوری اور پھر آ جاتے ہیں عمران خان جو اس وقت وزیراعظم تھے انہوں نے صدر کو ایڈوائز کی ایڈوائز پھیجی کہ آپ اسیمبلی تعلیل کر دیں صدر نے نہ سوچا نہ سمجھا آنن فانن پانچ منٹ میں اسیمبلی تعلیل کر دی پہلے سے لکھا گیا پہلے سے ریکارڈ کیا گیا خطاب کر دیا عمران خان نے اور یوں یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ اس گرفت میں آرٹیکل چھے کی گرفت میں آ سکتے ہیں اور آپ کی یاد دہانی کے لیے اطلاع کے لیے کہ آرٹیکل چھے ایک ایسا مقدمہ ہے جو آپ اور میں اس کو دائر نہیں کر سکتے یہ ایف آئی آر کی طرح نہیں ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اس کو لگانے کی مجاز جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ استعداء کی جاتی ہے پھر آرٹیکل چھے کے تحت ایک جس طرح جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک خصوصی عدالت کا قیام عمل میں لائی گیا تھا جس میں ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس عدالت کے سربراہ تھے اور ہائی کورٹ کے دو جج صاحبان جو ہیں وہ اس کے ارکان تھے وہ تین رکنی بینچ تھا جس نے جنرل پرویز مشرف کو سزا موت دی تھی جس کی سربراہ ہی اس وقت جو جج سے چیف جسٹس سے پشاور ہائی کورٹ کے جو بعد انتقال کر گئے کووٹ کی وجہ سے وہ بھی ایک عجیب سی کہانی ہے پرسرار حالت میں جسٹس بقار احمد سیٹ تو یہ معاملہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے آرٹیکل چھے لگانے والا انتہائی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور جن حلقوں کی اس میں حمایت حاصل ہونی چاہیے ان حلقوں کی رضابندی شامل ہے ظاہر ہے وہاں سے رضابندی شامل نہ ہو تو آپ از خود کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکتے جبکہ ماضی میں آپ نے از خود جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک قدم عدالت کے حکم پر اٹھایا تھا تو اس کے نتائج بھی مسلم جائز 不到 فس